رات کے دس بجے ہیں اسلام علیکم ریڈیو پاکستان ہے شہریہ رحمت سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ زریعظم نے قابل تجدیج توانائی کی پولیسی کو آئندہ ماہ کے آخر تک ختمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے وزیر اطلاعات نے معیشت کے بارے میں حمزہ شہواز کے بیان کو سابقہ حکومتوں کی لوٹ مار کو جواز سراہم کرنے کے مترادف قرار دیا پاکستان اور روس نے افغانوں کی زیر قیادت افغان امن عمل کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے سنچورین میں آج جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کی کھیل کے اختام پر اپنی پہلی انگز میں پانچ بکٹوں کے نقصان پر ایک سو ستائیس رنز بنائے تھے اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیراعظم امنان خان نے قابل تجدید توانائی کے بارے میں پولیسی کو جنوری کے آخر تک ختمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں توانائی کے بارے میں کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی ستارت کرتے ہوئے کہی انہوں نے توانائی کے شعبے میں متعلقہ محکموں کے درمیان تعاون میں بہتری اور نظم و نصق کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے توانائی کے شعبے میں طلب اور رسد کی بروقت اور درست تخمینے کی ضرورت پر زور دیا تاگہ توانائی کی بلا تاتل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے وزیراعظم کو موسم سرما کے لیے سوئی ناردن گیس پائپلانز لیمیٹیڈ اور سوئی سردن گیس کمپنی کے گیس منجمنٹ پلان کے بارے میں بریفنگ دی گئی اجلاس میں فرنس آئل کی مزید درامت پر فوری پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ تیل ساپ کرنے والے کارخانوں کی مشاورت سے موجودہ سہورتوں میں بہتری اور اضافی فرنس آئل کو برامت کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تفصیلی منصوبہ بنایا جائے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کو سابقا حکمرانوں سے معیشت ابتر حالت میں ورسے میں ملی ہے تاہم اب پاکستان مسلم لنگ نون کی قیادت ملک میں اقتصادی بہران کا الزام موجودہ حکومت پر لگا رہی ہے انہوں نے یہ بات قومی معیشت کے بارے میں پاکستان مسلم لنگ نون کے رہنمہ حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایک ٹوئٹ میں گئی انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کا بیان اپنی لوٹ خسوٹ کی وضاحت کرنے کے مترادف ہے پاکستان اور روس نے افغانوں کی زیر قیادت افغان آمن عمل میں مفاہمت کی حمایت کیلئے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے رائے آج موسکو میں وزیر خارجہ شاہ محمد خوریشی اور ان کے روسی ہم منصب سرگری لارا واف کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا انہوں نے افغان آمن عمل کے حوالے سے حالیہ پیش رفت مختلف دو طرفہ اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا روسی وزیر خارجہ نے افغان تنازع کے حل میں پاکستانی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے علاقے میں استحکام لانے کے لیے روس کی مدد کی پیش کش کی وزیر خارجہ شاہ محمد خوریشی نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور روس کے ساتھ طویل مدتی کسی رجہتی شراکداری اور دوستی کی خواہش کا اظہار کیا وزیر خزانہ آسد عمر نے آج اسلامباد میں نجکاری کے بارے میں کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی سیکرٹی نجکاری ریویجن نے نجکاری کی ترجیحی فیرست میں شامل سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی تجارت کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤگ نے کہا ہے کہ پاکستانی مصنوعات کی منڈی تک زیادہ سے زیادہ رسائی یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں آج اسلامباد میں ذرہ ابلاغ سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ آئندہ سال جون تک دوسرا تجارتی معاہدہ تیپ آنے کی توقع ہے حج پالیسی 2019 کا اعلان آئندہ ماہ کے دوسرے ہفتے میں کیا جائے گا حضبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام فریقوں کے ساتھ مشاورت کے بعد پالیسی کے مصفدے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے فیڈل بورڈ آف ریونیو کے تمام دفاتر ڈیوٹیز اور ٹیکسوں کی ادائیگی میں ٹیکس دھندگان کی سہولت کے لیے آئندہ ہفتے کو معمول کے اوقات کار کے مطابق اور پیر کو رات دس بجے تک کھلے رہیں گے مقودہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے زلہ پلواما میں شبینہ چھاپوں کے دوران بارہ سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کر کے خوف و حراس کا ماحول قائم کر رکھا ہے ان نوجوانوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور ان کا واحد جرم زلے میں شہریوں کے قتل کی مضمت کیلئے ہونے والے پورا مظاہروں میں شرکت ہے ادھر بارتی فوجوں نے زلہ پونچ کے علاقے مینڈھر سے سترہ سالہ طالب علم کو گرفتار کر لیا فوجوں نے طالب علم کے والد جو پیشے کے لحاظ سے ایک استاد ہیں کو بھی گرفتار کیا ہے کرکٹ سنچورین میں آج جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کے اختام پر اپنی پہلی ایننگز میں پانچ پکٹوں کے نقصان پر ایک سو ستائیس رنز بنائے تھے اس سے قول پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی ایننگز میں ایک سو اکاسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی طرف سے بابر آدم اکھتر اور عزر علی چھتیس رنز کے ساتھ نمائی اچکرور رہے جنوبی افریقہ کی طرف سے جونے اوریور نے چھے کگیسٹ اور عبادہ نے تین جبکہ ڈیل سٹین نے ایک وکٹ حاصل کی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے